صحت کی آداب صحت اللہ کی عظیم نعمت ہے اور عظیم امانت بھی صحت کی خدر کریں اور اس کی حفاظت بھی کریں کبھی لا پروائی نہ بڑھتے ایک بار صحت بگر جاتی ہے تو پھر بڑی مشکل سے بنتی ہے جس طرح دیمک بڑے بڑے کتاب خانوں کو چاٹ کر تباہ کر دیتی ہے اسی طرح صحت کے معاملے میں معمولی سی غفلت بھی بیماری کا پیش خیمہ بن سکتی ہے جو زندگی کو تباہ کر دیتی ہے صحت کی تقاضوں سے غفلت نہ بڑھتے اس کی حفاظت سے کتاہی کرنا بے حصی بھی ہے اور اللہ کی ناشکری بھی انسان کی زندگی کا اصل اقل اور اخلاق اور ایمان اور شعور ہے اقل اور دماغ کے نشونمہ اچھے اخلاق کے تقاضے اور دینی فرائز کو ادا کرنے کے لیے جسمانی صحت بہت اہمیت رکھتی ہے کمزور اور مریض کے جسم میں اقل اور دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے جب زندگی امنگوں حصلوں سے محروم ہو اور ارادے کمزور ہو تو ایسی بے رونق زندگی جسم کے لیے وبال بن جاتی ہے زندگی میں مومن کو اللہ کا نامہ انجام دینا ہے اس لیے ضروری ہے کہ جسم جان ہو اقل اور دماغ میں قوت ہو ارادوں میں مضبوطی ہو حاصلوں میں بلندی ہو اور زندگی ولولوں اور امنگوں اور جذبات سے بھری ہو صحت مند اور زندہ دل افراد ہی زندہ قومیں بنتی ہیں اور ایسی ہی قومی زندگی میں آلہ قربانیاں پیش کر کے اپنا مقام پیدا کرتی ہیں ہمیشہ خوش و خرم حشاش بششاش اور چاک و چوبند رہے خوش خلاقی مسکراہت زندہ دلی زندگی کو پرکشش اور صحت مند رکھتی ہے غم غصہ اور رنج فکر جلنتن نظری اور دماغی علشن سے دور رہی ہے خلاقی بیماریاں اور ذہنی علشنیں ہیں جو بری طرح متاثر کرتی ہیں نبی کا ارشاد ہے میانہ روی اختیار کرو حضرت عمر نے ایک بار ایک جوان آدمی کو دیکھا جو مریل چال چل رہا ہے اپنے اس کو روکا اور پوچھا تمہیں کیا بیماری ہے اس نے کہا کوئی بیماری نہیں اپنے کہا راستے پر پوری قوت کے ساتھ چلو جب راستے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو نہائی جمع ہوئے قدم رکھتے اور ایسا لگتا کہ نیچے کی طرف جا رہے ہوں اپنے جسم پر برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں جسمانی قوتوں کو زائے نہ کریں جسمانی قوتوں کا یہ حق ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے حضرت عائشہ فرماتی ہے ان کے رسول اللہ نے فرمایا اتنا ہی عمل کرو جتنا تم کر سکو اس لیے کہ خدا نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم خود ہی اکتا جاؤ اپنے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ آدمی کے جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں رہے اور کچھ سائے میں ہمیشہ محنت مشقت اور بہادری کی زندگی گزاری ہر طرح کی سختیاں جھیلنے اور سخت سے سخت حالات کا مقابلہ کرنے کی عادت ڈالیں اور سخت جان بن کر سادہ مجاہدانہ زندگی بسر کریں آرام طلب نزاکت پسند اور دنیا پرست نہ بنیں خواتین بھی محنت مشقت کی زندگی گزاریں گھر کا کام کاج اپنے ہاتھ سے کریں چلنے پھرنے اور تکلیف برداشت کرنے کی عادت ڈالیں اور سستی سے پرہیز کریں اور اولاد کو بھی شروع سے سخت جان بنانے کی کوشش کریں گھر میں ملازم ہو تب بھی اولاد کو ملازم کا سہارا لینے سے منع کریں صحابیہ عورتیں اپنے گھروں کا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی کچن کا کام خود کرتی پانی بھر کر لاتی کپڑے دھوتی ہے کپڑے سینے کا کام کرتی محنت مشقت کی زندگی گزارت اور ضرورت پڑھنے پر میدان جنب میں زخمیوں کی مرہم پکی کرنے اور پانی پلانے کا کام بھی کرتی اسے خواتین کی صحت بھی بنی رہتی ہے اور اخلاق بھی صحت مند رہتے ہیں اور بچوں پر بھی اس کا اچھا اثر ہوتا ہے اسلام کی نظر میں پسندیدہ بیوی وہی ہے جو گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہوں اور صبح شام اپنے گھرے لو ذمہ داریوں میں لگی ہوں اس کے فیس پر تھکان نظر آتی ہوں اور کچن کی سیاہی اور دھویں کا ملگجاپن بھی ظاہر ہو رہے ہو اپنے فرمایا میں اور ملگجے گالوں والی عورت قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جیسے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی صبح اٹھنے کی عادت ڈالے سونے میں اعتدال رکھیں نہ اتنا کم سو کہ جسم کو پوری طرح آرام نہ ملے اور تھکان ہو جل سونے اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالے صبح اٹھ کر اللہ کی بندگی بجا لائیں اور میدان میں واق کے لئے نکل جائیں اپنے جذبات خیالات خواہشات پر قابو رکھیں اپنے دل کو بہتنے سے بچائیں خواہشات کی بیراروی اور نظر کی آوارگی سے دل اور دماغ کا سکون ختم ہو جاتا ہے اور ایسے چہرے جوانی کے حسن وجمال اور مردانہ صفات سے کی محروم ہو جاتے ہیں اور پھر زندگی کے ہر میدان میں بزدل اور پست حمت ثابت ہوتے ہیں نشاہ آور چیزوں سے بچی نشاہ آور چیزیں دماغ کو بری طرح متاثر کرتی ہے اور میدے کو بھی ہر کام میں سادگی کا لحاظ رکھیں جسمانی محنت میں دماغ کی محنت میں کھانے پینے میں سونے اور آرام کرنے میں فکر مند رہنے اور ہنسنے میں تفری میں عبادت میں رفتار میں گفتار میں ہر چیز میں بیلنس رکھیں کھانا ہمیشہ وقت پر کھائیں ہر وقت منہ چلاتے رہنے سے بچی کھانا بھوک لگنے پر ہی کھائیں اور جب کچھ بھوک باقی ہو تو چھوڑ دے بھوک سے زیادہ ہر گز مت کھائیں اپنے فرمایا مومن ایک آنٹ سے کھاتا ہے اور کافر سات آنٹوں میں کھاتا ہے صحت کا دارومدار میدے کی صحت مند ہے زیادہ کھانے سے میدہ خراب ہو جاتا ہے کھانا نہایت اتمینان اور سکون کے ساتھ چبا چبا کر کھائیں کا غصہ رنج کی حالت میں کھانے سے بچے اور ذہنی سکون کی حالت میں اتمینان کے ساتھ کھائیں دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کے بعد تھوڑا آرام کریں اور رات کے کھانے کے بعد تھوڑی چہل قدمی کریں کھانا کھانے کے فوراں بعد کچھ سخت دماغی اور جسمانی کام نہ کریں آنکھوں کی حفاظت کریں تیز روشنی سے سب بچی سورج کی طرف مت دیکھیں کم روشنی میں نہ پڑیں زیادہ دیر تک جاگنے سے بچی مٹی سے آنکھوں کو بچائیں آنکھوں میں سرما لگائیں اور ہمیشہ ان کو صاف رکھنے کی کوشش کریں سبزہ آنکھوں پر اچھا اثر پڑتا ہے آنکھوں کو بد نگاہی سے بچائیں دانتوں کی صفائی کا خیال لکھیں دانت کو صاف رکھنے سے حازمہ پر اچھا اثر پڑتا ہے دانت مضبوط رہتے ہیں مسواق کی عادت دالے منجن وغیرہ کا بھی استعمال کریں پان کو کسرت سے یوز نہ کریں دانت گندے رہنے سے تہہ تہہ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں حضرت آئیشہ فرماتی ہیں کہ مسواق منہ کو صاف کرنے والے اور اللہ کو رازی کرنے والی ہے اب کا ارشاد ہے اگر میں اپنی امت کے لئے مشکل نہیں سمجھتا تو ہر نماز کے وقت مسواق کا حکم دیتا ہر مسلمان پر اللہ کا یہ حق ہے کہ ہفتے میں ایک دن غشل کیا کریں اور اپنے سر اور بدن کو دھویا کریں